السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بڑی اہم اور بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹس ہیں میں خطرناک کیوں کہہ رہا ہوں اس کا اینڈ میں بتاؤں گا لیکن ڈیولپمنٹ کیا ہے بہت بڑی ہے آج کی سب سے حیران کن چیز سامنے آئی ہے وہ ہے جنرل خالد لوڈی کا ایک بیان وہ بیان کیا ہے بڑے عرصے بعد دوبارہ وہ میڈیا پر نمدار ہوئے ہیں بیچ میں وہ غائب ہو گئے تھے پھر آگئے اب پھر دوبارہ سے ان کی واپسی ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے بلکہ انہوں نے جو کہا ہے اس پر ایک جواب دیا ہے قاسم سوری نے جو سابق ڈیپٹی سپیکر ہیں جنہوں نے رولنگ دی تھی عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن کے وقت کہ یہ آرٹیکل فائیو کے تحت وفاداری زیادہ ضروری ہے ملک سے اور اس لیے ہم مسترد کرتے ہیں انہوں نے اس کا جواب دیا ہے پہلے میں آپ کو جواب سنانا چاہتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ سیچویشن کیا ہے کیا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ پیغام کیا واقعی پیغام ہو سکتا ہے یا محض ایک بندے کی ذاتی رائے ہیں اگر ان سے بات کریں گے تو وہ تو کہیں گے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے برحال پہلے جواب پڑھتے ہیں قاسم سوری لکھتے ہیں کہ جو خوف ہے وہ ختم کیا جائے پی ٹی آئی یہ انڈر ٹیکنگ دے یعنی بیان حلفی دے کہ ہمیں حکومت مل گئی تو ہم بدلہ نہیں لیں گے یہ جنرل صاحب کا بیان ہے جواب میں قاسم سوری کہتے ہیں کہ جنرل صاحب پی ٹی آئی کس بات کی اور کیوں انڈر ٹیکنگ دے اپنے اوپر کیے گئے ظلم پر قانونی کاروائی کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے اب بنیادی بات یہ ہے کہ جنرل صاحب نے بیان دیا ہے کہ دونوں طرف ظاہر ہے مسٹرسٹ ہے پہلے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ سارے کیسز جو بیکار ہیں وہ ختم کر دینے چاہیے اگر کوئی واقعی جاندار کیسز ہیں تو وہ چلا لیں عدالتوں میں ان کو چلنے دیں اور بدلے میں پی ٹی آئی یہ یقین دہانی کروائے کہ جب انہیں اقتدار ملے گا اور اگر انہیں اقتدار ملتا ہے تو وہ بدلے کی روش پر نہیں چل پڑیں گے کہ ایک بات کمپنی ٹاؤٹ نے بھی کی ہے کمپنی ٹاؤٹ کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو حکومت مل جاتی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ پر چڑ دوڑیں گے وہ تو تحس نحس کر دیں گے سب کچھ تو یہ خدشہ ہے اب ایک ریٹائیڈ لیفٹینٹ جرنل یہ بات کر رہا ہے ایک ریٹائیڈ لیفٹینٹ جرنل اچھی طرح جانتا ہے کہ جرنیلوں کی سوچ کیا ہوتی ہے رجیم چینج وہ کیسے کرتے ہیں اس کے بعد معاملات کیسے چلاتے ہیں ملک آگے کیسے چلانا ہوتا ہے وہ سب دیکھ چکی ہوتے ہیں کوئی کور کمانڈر رہا ہوتا ہے کوئی کچھ رہا ہوتا ہے تو ہائیسٹ لیولز پر میٹنگز ہوتی ہیں سب ہی کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ڈسکیشنز ہو رہی ہیں کیا معاملات چل رہے ہیں ایسے بندے کی طرف سے یہ آنا کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انڈر ٹیکنگ دے یعنی بیان حلفی دے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی اور جو آرمی چیف ابھی لگا ہوا ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا کوئی قانون میں تبدیل ہی نہیں ہوگی یہ یقین دہانیاں ہوں گی تو بات آگے بڑھے گی ناظرین اکرام میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام بقیدہ دیا جا رہا ہے یہ میری ذاتی رہا ہے ایک لیفٹینٹ جرنل ایسے ہی ہوائی بات نہیں چھوڑ سکتا وہ جانتا ہے اندر کی ساری انٹرنل ورکنگز کیا ہیں تو اس بات کو میں حلقہ بلکل نہیں لے رہا بلکہ میرے خیال میں اینڈ میں بات یہی جا کے پہنچنی ہے کہ عمران خان انڈر ٹیکنگ دے دیں کہ وہ ہم سے بدلہ نہیں لیں گے اس کی وجہ کیا ہے اب اس کو ذرا سمجھ لیں ملک میں سرمایہ کیا رہی کیا نہیں تھی جو آئی پی پیز کے مالکان ہیں کچھ پاکستان کے ان کو پہلے ڈرائے دھمکایا گیا گن پوائنٹ پہ ان سے نئے معاہدے کروائے گا سائن چلیں ملک کا ہو سکتا ہے فائدہ ہو جاتا ہے اس میں ان میں سے ایک بچارہ وزیراعظم شہباز شریف کو کوئی شکایت لگاتا ہے کہ دیکھیں یہ اچھا نہیں کیا گیا ہم سے زور زبردستی سائن کروایا گیا اب اس نے بیرون ملک جانے کی کوشش کی تو اس کا نام ای سی ال میں ڈال دیا گیا یا پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد اس کے خلاب منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں یعنی ایک طرف ظلم کرو پھر اگر کوئی کاروباری شخص شکایت لگائے حکومت کو تو اس کو کسی جرم کے بغیر یا جرم کے ہوتے ہوئے بھی اس کی فائلیں کھول لو اس پر کیس بنا دو اب مجھے بتائیں کوئی سرمایہ کاری ہوگی اس طرح اس انوارنا میٹ میں خوف کی کوئی سرمایہ کاری ہوگی دیکھیں حکومت تو تو حکومت سرمایہ کاری کبھی ملکوں کو فائدہ نہیں دیتی ممالک کے افسی مفادات ہوتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں اگر یہاں سعودی عرب نے کوئی ایک آدھ عرب ڈالر دے دیا وہ اپنا فائدہ لے گا وہ ہمارا فائدہ نہیں کرے گا تو ملکوں کو فائدہ ہوتا ہے جب ایلون مسک جیسے لوگ آکے پرائیویٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں جب بل گیٹس جیسے لوگ آکے پرائیویٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو یہاں ہم لا سکے ہیں نہیں لا سکے تو یہ بنیادی بات سمجھیں کہ کمپنی سے ملک نہیں چل رہا اور ملک تب تک نہیں چلے گا جب تک اس ملک کے عوام کی مرضی نہیں مانی جائے گی دوسری بات کمپنی کے پاس وقت کم رہ گیا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگلی کہانی آپ سمجھ جائیں گے یہ وی پی این کو بلوک کر رہے ہیں وی پی این کے ذریعے جو لوگ ہمیں دیکھ لیتے تھے تاکہ وہ بھی نہ دیکھ سکیں جو ٹویٹر پہ ہماری ٹویٹس پڑھ لیتے تھے وہ ٹویٹس نہ پڑھ سکیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جس ٹویٹر کو انہوں نے بلوک کیا ہے وہ شخص ڈانلڈ ٹرمپ کی کابینہ میں شامل ہو چکا ہے ڈوج نامی جو انہوں نے ایک وزارت یا ادارہ بنایا اس کو وہ لیڈ کرے گا یہ حکومت پر نظر رکھنے والا ادارہ ہوگا اس کو بڑی طاقت ٹرمپ دے رہا ہے تو ایک اتنا طاقتور بندہ آپ اس کو ٹرمپ کا وزیر سمجھ لیں تو ٹرمپ کے وزیر کا ٹویٹر انہوں نے بلوک کیا ہوا ہے کیا یہ سسٹینبل ہے ہرگز نہیں ان کو ایکس پاکستان میں کھولنا پڑے گا مطلب کمپنی کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے جو امریکہ میں خطوط آئے اس کے بعد برطانیہ میں پھر برطانوی وزیر خارجہ نے اپنے ایم پی ایز کو جو جواب دیا ہے کہ ہم سیچویشن دیکھ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ فیر ٹرائل ہو اور سارے معاملات امران خان کے حوالے سے بھی کہ ان کا بھی یہاں پہ فیر ٹرائل ہونا چاہیے ان کو بھی پورا حق ہے تو برطانیہ تک بات پہنچ گئی ہے برطانوی وزیر خارجہ کو بھی جواب دینے پڑ رہے ہیں جو ٹرانس نیشنل ریپریشن ہو رہا ہے اس پر بھی بات ہوگی امریکہ میں بھی دباؤ ہے پاکستان میں بھی دباؤ ہے برطانیہ میں بھی دباؤ ہے یہ دباؤ سسٹینبل نہیں ہے یہ برداشت کرنا ان کے لئے ممکن نہیں ہے اس لئے کمپنی کو کوئی نہ کوئی چور دروازہ چاہیے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں تب یہ ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ریٹن گارنٹی دے دیں کہ آپ بدلہ نہیں لیں گے جبکہ انہوں نے خود کوئی قصر نہیں چھوڑی تباہ انہوں نے نکال دی ظلم و جبر کی بہرحال یہ سیچویشن ہے اب یہ کار کیا رہے ہیں اور یہ کتنے ڈرے ہوئے ہیں نظر اکرام انہوں نے سیاست ڈاٹ پی کے اور رفتار چینل کو بقیدہ نوٹسز بھیجے ہیں عدیل حبیب کو ایف آئی اے کا نوٹس آیا کہ آپ نے ریاست مخالف کچھ کیا ہے پھر رفتار چینل کے فرحان گوھر کو بھی انہوں نے نوٹس بھیجا کہ آپ نے بھی کوئی ریاست مخالف حرکتیں کی ہیں اس پر رفتار والوں نے اپنا موقف دیا ہے کہ چلیں اب آپ ہماری بات بھی سن لیں وہ کہتے ہیں کہ آٹھ نومبر کو ایک نامعلوم نمبر سے وڈس اپ پر ایک نوٹس موصول ہوتا ہے جس میں چودہ نومبر کو سائبر کرائم گلستان جوہر کے دفتر میں بلایا جاتا ہے اب مدہ کیا ہے انکوائری کس بات کی ہے کچھ بتایا نہیں جاتا حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے میرے وکیل بارہ نومبر کو سندھ ہائی کورٹ سے ایک حکم لیتے ہیں جو ایف آئی اے کو ہمارے خلاف کوئی بھی کاروائی کرنے سے روک دیتا ہے اس حکم کے باوجود چودہ نومبر کی انکوائری میں میں پیش ہو گیا تین گھنٹے انتظار کے بعد انکوائری افسر دفتر میں داخل ہوا وہ مجھ سے میری پہچان کرانے کی درخواست کرتے ہیں آدھے گھنٹے کی گفتگو میں مجھ پر لگے الزمات کی تفصیلات بتانے کی بجائے صرف مجھے حراسہ کرتے ہیں اور اوسان خطا کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے یعنی ڈرائی دم کہا جاتا ہے جس کے بعد اگلے منگل کو پھر دفتر آنے کا حکم دے دیا جاتا ہے اور پھر آج مجھے ایکس یعنی سابق ٹویٹر کے ذریعے ایک اور نوٹس موصول ہوتا ہے جس میں مجھے اس بار اسلام آباد بلایا گیا ہے بیس تاریخ کو اڑھائی سال پہلے ٹی وی کا ایک عالی عوضہ چھوڑ کر رفتار اس لیے شروع کیا تھا کہ نہ عوضوں کا شوق تھا نہ تعلقات کا اس ادارے کا واحد مقصد حق کے ساتھ کھڑے ہونا اور پاکستانی معاشرے میں ایک مصبت تبدیلی لانا ہے دوستوں سے دعاوں کی اپیل ہے یہ تو ہو گیا رفتار والوں کی طرف سے یہی حال سیاسٹ ڈاٹ پی کے عدیل صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہو رہے ہیں سیاسٹ ڈاٹ پی کے پہ بیان لگا ہوا ہے پاکستان میں ان کی ویب سائٹ نہیں چلتی وی پین کے بغیر ظاہر ہے ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لاکھوں ڈالر کا تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ایک جانب سوشل میڈیا کنٹرول میڈیا کنٹرول میں ہے دوسری جانب سوشل میڈیا پر ہم جیسے لوگوں کو ایک ایک لنک لے کر فائر وال میں ڈال کر بلاک کر دیتے ہیں تو اتنا مائنوٹلی چیک کیا جا رہا ہے ادھر میں نے ویڈیو بنائی ادھر لائب کی اور لنک لیتے ہی فائر وال میں ڈال دیتے ہیں تو اس طرح مایکرو مینج کیا جا رہا ہے ہر چیز کو لیکن اس کے باوجود کچھ کنٹرول میں نہیں ہے ان کے بیانیوں کا حال دیکھ لیں پی ٹی وی پاکستان ٹیلیویجن جس کے پیسے میں اور آپ بلو میں دیتے ہیں وہ لکھتا ہے کہ ملک بڑی مشکل سے سملا ہے لیکن فتنہ خان ایک بار پھر ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے تیار ہے تو پی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کو فتنہ خان کہا جا رہا ہے یہ کسی سیاسی جماعت کا بیانیاں نہیں ہے یہ پی ٹی وی نے اپنا افیشل بیان جاری کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے مرتضی سلنگی جو کیئر ٹیکر حکومت میں انفرمیشن منسٹر تھا وہ بھی یہی لکھتا ہے کہ ملک بڑی مشکل سے سملا لیکن فتنہ خان ایک بار پھر ملک کو انتشار پھیلانے کے لیے تیار ہے بلکل وہی ہو بہو سارا چھاپا ہوا ہے اور یہ بندہ کس کا ہے یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا نہیں ہے یہ کمپنی کا ہے یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ہمت نہیں ہے اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرنے گی تو وہ پی ٹی وی کا اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں پھر اوپر سے آج اتا تارڈ سے نو مائی کی جو سو کالڈ فوٹیجز آئی ہیں اس پر پریس کانفرنس کروائی گئی ہے میں نے دیکھا ہے سارا پیکج کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے رینڈم موبائلوں سے بنی ویڈیوز پھر سے شیئر کی گئی ہیں اور اس میں کیسے پتہ لگتا ہے کہ کسی نے کوئی سازش کی ہے ان کے پاس اگر ثبوت ہوتے اور واقعی کوئی سازش ہوتی تو اتا تارڈ سے پریس کانفرنس نہ کرواتے اتا تارڈ کو آپ ایک سٹریٹ جوکر کہہ سکتے ہیں اس سے زیادہ اس کی اوقات نہیں ہے اگر واقعی کوئی سیریس چیز ہوتی کوئی میچور بندہ آکے پریس کانفرنس کرتا ڈی جی آئی ایس پی آر خود آ جاتے لیکن اتا تارڈ سے پریس کانفرنس کرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب بیکار ہے کیا اب اتا تارڈ ان کو بھیانیاں بنا کر دے گا تو یہ اس وقت تک کی سیچویشن ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا